بسم اللہ من الشیطان ورچین بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت شیئے دعا پڑے بسم اللہ ہی توکلتو میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے اس وقت اس سے کہا جاتا ہے یعنی پرشتے کہتے ہیں تمہارے کام بنا دیئے گئے اور تمہاری ہر شر سے حفاظت کی گئی شیطان نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کی پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے تمہیں پوری رہنمائی مل گئی تمہارے کام بنا دیئے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی چنانچہ شیطین اس سے دور ہو جاتے ہیں دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے تو اس شخص پر کیسے کابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو جس کے کام بنا دیئے گئے ہو اور جس کی حفاظت کی گئی ہو سبحان اللہ اسلام علیکم کیا حال ہے ریویس آپ لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و آفیس سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے ہمسوئے ایمان میں رکھیں آپ کی تمام جائز وائشات خاجات اور مقاصد جن کے لئے آپ وظیفے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے ان تمام مسائب سے آپ کو نجات دلائے جن میں آپ خیرے ہوئے ہیں اور آپ کی پریشانیاں دور کریں اور آپ کے مسائل حل کریں اور جو لوگ بیمار ہیں اور ان کو شفاہ نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ عطا فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ اور جو لوگ کرس کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے کرس اتارنے کا کوئی اپنے پاس سے کوئی غیب سے اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا دے کہ وہ کرس کی پریشانی سے نجات حاصل کر لیں اور جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رسک وہ عطا فرمائے آمین اور جو سٹوڈرز ہیں آج کل بہت سارے بچوں نے پیپرز دے رکھی ہیں ایکزیم ہوئے ہوئے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے آمین مجھے بھی اپنے دعاوں میں ضرور دیا تھا کہ شکریہ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چانل میں نویز آج میں آپ لوگ کے لیے سور اخلاص کا ایک نفاتی گرینٹڈ اور مجرد عمل لے کر آئی ہوں اور یہ ہر مقصد کے لیے ہے کوئی بھی چھوٹا مقصد ہو یا بڑا مقصد ہو کسی قسم کا بھی کوئی بھی دنیاوی مقصد ہو آپ اسے پڑھ کے تو اپنا مجھے مقصد ہے اسے پورا حق کر سکتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ سور اخلاص اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور سور اخلاص کو نیسے بھی پڑھنے سے بہت سارے فوائدات ہوتے ہیں تو جب ہم سور اخلاص کو پڑھ کی کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ ناظمی اللہ تعالیٰ شہر قبول فرماتے ہیں تو سور اخلاص کا عمل ہے آسان ہے وہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے اور وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹاپک میں نے بتا دیا وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں اپنے چینل کیلئے ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ جو لوگ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے دخواست ہے کہ وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے جو نیچے ریڈ کلر کا آپشن ہے سبسکرائب کا اس کو کلک کریں تو وہ آپ کا میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب ہو جائے گا اور اس کے بعد بیل آئیکن شو ہوگا تو اس کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور جو پہلے سے میرے سبسکرائبر ہیں وہ بھی بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن ان کو بھی ملتا رہے اسے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آجائیں اور پھر آپ کو کمیٹس میں نہ پوچھنا پڑے کہ اس ٹائم کرنا ہے کتنے کتنی ٹائم پر کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ عمل جو ہے میں آج آپ کے لئے سورہ خلاص کا جو لے کرائی ہوں یہ عشاء کے بعد کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس کا جو بہتر ہوگا وہ ٹائم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا لیکن آپ اس عمل کو کسی اور ایسے ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں جس ٹائم پر نفل نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اور میں آپ کے پہلے بہت ساری ویڈیو میں نفل نماز کا ٹائم بتا چکی ہوں کہ کس ٹائم نفل نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جا سکتی تو اب تو آئی ٹھنگ سب کو پتا چل گیا ہوگا تو جس ٹائم بھی نفل نماز آپ پڑھی جاتی ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو بیسٹ اور بہترین ٹائم ہے وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد کا آپ اپنی اگر عشاء کی نماز کے بعد کر رہے ہیں تو آپ نماز اپنی پوری ادا کر لیں نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دو رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے ٹھیک ہے حاجت کی نیت سے آپ نے دو رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی 101 ٹائم پڑھیں گے آپ اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے یعنی کہ پہلے سورہ فاتحہ ایک بار اور پھر اس کے بعد 101 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی اور پھر آپ اپنی باقی پھولی نماز پڑھ کے تو سلام پھیر لیں اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 11 تصویم استقفار کی پڑھنی ہے یعنی 11 سو بار آپ استقفال یا استقفار پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد 11 بار آپ درودِ اقرحیمی پڑھیں گے اور پھر آپ اپنے مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کے عمل کر رہے ہیں آپ نے اس کو یعنی اُس مقصد کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے ٹھیک ہے جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے اس حاجت اور اُس مقصد کے لیے آپ نے سورہ اقرحیمی 11 مرکبہ پڑھنے کے بعد دعا مانگنی ہے اور جب آپ دعا مانگ لیں دعا اپنے بہت ہی آجزی کے ساتھ بہت ہی انتصاری کے ساتھ رو کر گرگڑا کر مانگنی ہے اور پھر آپ گیارہ بار دوبارہ درودہ ابراہیمی پڑھیں اور اس طرح سے آپ کا جو عمل ہے وہ پورا ہو جائے گا اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ ایک دن کی ہی ہے یعنی یہ ایک دن کا ہی عمل ہے لیکن اگر آپ کو مقصد پورا نہیں ہوتا تو آپ اس عمل کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ایک دن کی عمل سے ہی آپ کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا جس مقصد کے لئے بھی آپ اس عمل کو کریں گے اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اور نماز کی پابندی بھی کریں گے پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور نماز میں سجدوں کی جو ادائیگی ہیں وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ادا کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کا جو وظیفہ ہے وہ بھی لازمی قبول ہوگا اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ بھی انشاءاللہ اللہ کی حکم سے اگر آپ کی حق میں بہتر ہوگی تو قبول ہو جائے گی اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اور اچھی لگے تو میری حوصلہ افضائی کرنے کے لائف ضرور کیجئے اور دوسروں کے ساتھ جن کو اس وظیفے کی ضرورت ہے جن کو آپ جانتے ہیں تو ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ حاصل کرسکے اور آپ کو سواب مل جائے اور مجھے لیلہ کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں اور میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایمان اللہ اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 عنا محمد